یا شہر البرکات یا رمضان ایک بات بہت مشہور ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے یا غلط ہے دیکھیں اس میں چند ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اول تو یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اس کائنات میں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مرضی سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے ہر بات جو ہوتی ہے وہ عالم الغیبی والشہادہ ہے اب آسمانوں میں یہ فیصلے ہوتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کیزوں کو زمین کی طرف اتارتے ہیں تو یہ نزبت فرشتوں کی طرف ہو سکتی ہے اور یوں آسمانوں کی طرف نزبت ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو جہد سے پاک ہے اللہ تعالیٰ جہد سے پاک ہے وہ کسی ڈائریکشن وہ ہر ڈائریکشن سے پاک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی نسبت کسی بھی ڈائریکشن میں کرنا یہ بات ٹھیک نہیں وہ جہدوں سے پاک ہے لا مثل له ولا مثال له لا نظیر له اس کی نہ نظیر ہے نہ اس کے کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں بہت ساری باتیں عام ہو جاتے ہیں بس یہ کہا جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے سارے کام ہوتے ہیں اور چونکہ یہ بات اللہ کی علم میں تو ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے اس لئے ہم اس کے لئے کوشش کرتے ہیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے کتنے بچے ہوں گے اب میں کوشش کروں گا تو اس نمبر تک پہنچوں گا لیکن اس کے علم میں ہے کہ کتنے بچے ہوں گے اس کو پتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں نوکریاں کرنی ہے اپنی زندگی میں اور کتنا کتنا کمانا ہے لیکن نوکری تلاش کرنا میرا کام ہے کسی طرح لڑکی تلاش کرنا میرا کام ہے لیکن اس کے علم میں ہے کہ کون سی لڑکی سے میری شادی ہوں گے کیونکہ وہ عالم الغیبی و شہادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ ذرا بہت خاص ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کسی بھی جہت میں نہیں کرنی چاہیے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغِ